اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما چینل اینیمل پلینٹ تو آج میں آپ کو اپنی مرگیوں کو چھوٹے چوزوں کو جلدی بڑھا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو مرگیاں ایک مینے میں بڑی ہوتی ہیں وہ گروہ تینٹی آپ چودو زینوں میں کر سکتے ہیں دو ہفتوں میں کر سکتے ہیں آپ جو آپ کے گھر کی سادی روٹی ہوتی ہے گہی والی نہیں سادی سادی روٹی جو رات کو آپ کی بج یا پھر ایک روٹی آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھنی ہے پھر صبح اٹھ کر اس کو پانی سے نکال کر چھوٹے پیس کر کے ایک پیالے میں ڈال دیں ہیں اس میں آپ کو اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے آپ کو کسی بھی کسی بھی میٹیل سٹور سے کوئی کوئی بھی کسی کہیں سے بھی آپ کو ملٹی ویٹمین مل جائیں گے چکنز کی آپ پوچھیں ان سے مل جائیں آپ کو سیمنٹی یا ہنڈرڈ ہوں گے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے آپ نے وہ خوراک ان کو دو ڈائن دینی ہے ایک صبح پر ایک شام کو آدھر چمچ دو مہینے جیتے ہیں اتنے بڑے ہو جائیں گے آپ اور جو یہ ہوں گے یہ والے ان کو اگر آپ کو کھلائیں گے تو یہ اور بڑے ہو جائیں گے یہ میں نے ایسٹرنوب مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ مرگیاں اس نسل کی مرگیاں کبھی کھڑک نہیں ہوتی لیکن یہ سال میں انڈے بہت زیادہ دیتی ہیں اس نسل کی مرگی کے پاس والدیک ہورڈ ہے سال میں بہت زیادہ انڈے دینے کا آپ دیکھ سکتے ہیں میری مرگیاں کتنی ایکٹیو ہیں کیونکہ میں ان کو کبھی کبھی ویجیٹیبلز بھی دے دیتا ہوں پالا کے چھوٹے پیس کر کے ان مرگیوں کے انڈے سادے انڈوں سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کے انڈے تین سو روپے درجن ہوتے ہیں جبکہ سادے انڈے ڈیٹھ سو سے دو سو روپے درجن ہوتے ہیں ان کے تین سو روپے درجن ہوتے ہیں اور ان کا ایک جن کا چوزہ ڈے اور ٹھیک ایک سو پچاس روپے کا ہوتا ہے اور جس کسی کو مجھ سے دو مہینے کے ہسٹرلوب چکس چاہیے ہیں یہ والے تو مجھ سے ڈیسکرپشن میں نے نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں آپ کو بتاؤں گا پر جیسا کہ مورگیاں کھڑک نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے انڈوں میں سے چکس نکلیں تو آپ یا تو مشین کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی دیس کی ایسی بھی مورگی کھڑک یا کوئی بھی مورگی کھڑک ہو اس کے نیچے اس کے انڈے رگ دیں ان میں سے پھر ان کے چکس نکلائیں گے یہ اونچی جو اگر بیٹھنا پسند کرتے ہیں ان کو نیچے زمین پر ڈڑ لگتا ہے کہ ان کو کوئی سام وغیرہ ناخاج ہے اس لیے جو سارے ہیں یہ کہیں اوپر ہی بیٹھتے ہیں جو میری سارے مورگیاں ہیں کچھے کچھے اس گملے میں بڑھتے ہیں ان کو اللہ حافظ